اتنا جب انسان اپنے آپ کو گھراوا دیکھے تو آپ معاشرے کا اندازہ لگائیں وہ کتنا گھراوا ہوگا کتنا پریشان ہوگا لیکن آپ یقین کریں جتنا بھی میں نے اپنے آپ کو مشکل میں پایا اور ظاہر شاید آپ چیک نہ کر پائیں کیونکہ جب انسان ایک دبا کسی چیز کو ذائقے کو چک لیتا ہے نا تو اگر اس ذائقے سے دوری ہو جائے تو پھر اس کو پریشانی ہوتی ہے اور جس نے معنویت کو چک لیا ہو نا تھوڑا سا تو اس کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ اس کی روح کی کیفیت اگر تبدیل ہو جائے یعنی اس کے لیے بلکل ایسا ہوتا ہے کہ وہ مر جائے گا ظاہر میں ٹھیک ہوتا ہے لیکن بسار کے طور پر آپ کے بدن سالم ہیں اور آپ کو شدید درد ہو جائے سر میں درد ہو جائے مائگرین ہو جائے خدا نا خاصتہ تہانگ میں درد ہو جائے کمر میں درد ہو جائے اب یہ درد اتنا شدید ہو کہ آپ کی حالت کو خراب کرتے ہیں آپ کے چہرے کے حسرات آپ کے کام روک دے تو آپ کیا کرتے ہیں کوئی دوائی کوئی علاج ہو کہ میں درد سے باہر نکلوں کیوں؟ کیونکہ سالمیت بہت بڑی نعمت ہے اسی طرح روح جب مریض ہو جاتی ہے روح جب بیمار ہو جاتی ہے تو آدمی تڑپنے لگتا ہے اب اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا ہو گیا کونسی چیز کھائی جو مصیبت ہو گئی کونسی بات کہتی جبان سے نکلی جو مشکل میں پھنس گیا ہوں کہاں میں نے نگاہ اٹھا لی کہ میری ساری راتوں کی عبادت سایا ہو گئی یا انسان چالیس سال خدا کی بارگاہ میں عبادتیں کرے اور ایک کتائی کرو بیٹھے سب گیا کیا کہنے؟ سب گیا عالم برزخ ایسا ہی ہے شب جمعہ ہے شب مغفرت ہے مرومین کی روحیں سب سے پہلے توجہ کرتی ہیں اپنے رشتداروں کی گھروں کی طرف آپ میں آپ کے جب ہمیں توفیق ہوگی کہ ہم دنیا سے جائیں ورحال آپ بولیں بھئی اللہ آپ کیسے بتا رہے ہیں آپ سے لے گئے ہیں کہ ہم بتا رہے ہیں نہیں علماء نے روایات حدیث اور ایسے واقعات ہیں جن کو کلم بند کیا گیا ہے کہ عالم برزخ میں کیا ہوتا ہے ایک جوان جو کہ جنگ کا تھا لیکن جنگ میں شہید نہیں ہو پایا لیکن زخمی ہو گیا تھا اس کی وجہ سے اس کی کوئی آنکھ میں مسائل تھے تو وہ اس کی کتاب ہے اس نے اردو میں بھی میرے خیال میں ترجمہ ہو گئی ہے تین منٹ قیامت کے اردو میں بھی ترجمہ ہو گئی نوے بیجیش کی کتاب ہے جوانوں کو چاہیے اس کو پڑھیں میرے خیال میں اس کی پیڈیو اور آڈیو بھی تین منٹ قیامت کے اس نے اس کا جب آپریشن ہو رہا تھا اس آپریشن ہوتے ہوئے میں دکٹر نے کہا تھا کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ تمہیں پرابلم ہو جائے شاید ہم نہ بچا پائیں لیکن اس تین منٹ کے اندر کہ جہاں دکٹروں کو یہ لگا کہ یہ مر گیا ہے تو کچھ فیصلہ کر رہے تھے تین منٹ اس کی روح نکلی گئی ہے یہاں تین منٹ تھے وہاں اس نے بڑا ٹریول کیا اس نے سب دیکھا وہ جب ایک جگہ گیا کہ جہاں ایک شخص ایک کتاب لے کے بیٹھا ہے پوری تو کہا کیا ہے کہا تمہارے عامال کی ڈھائری ہے تو کہا اس نے کھولا جب اس نے کھولا تو دیکھا کہ اس کی زندگی جب سے وہ بالخ ہوا تھا اس کے عامال سیخ ہوئے ہیں اور جب اس نے کھولا اس نے کہا یہ کیا میں تو بات میں بالخ ہوا تھا کہا نہیں تمہیں تم سمجھے تم بات میں تھے تم پہلے ہی بالخ ہو چکے تھے اس لئے ہمیں ہمیں نہیں پتا جلتا بچہ بالخ ہے بچوں کو بتا دینا چاہیے بچہ کب بالخ ہوتا ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں آپ بولے نہیں ابھی تو چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے وہ اس کے گلے میں آ جائے گا قیامت والے دن کہ ایک سال بالخ تھا اس نے عبادت انجام نہیں دی بیٹی بھی بالخ ہو جاتی ہے نو سال میں اب آپ اس کو بولے نہیں نہیں ابھی تو چھوٹی ہے اس نے نو سال میں اگر ہجاب نہیں کیا جو کہ اس کے پر واجب ہو چکا ہے نہ محرم محرم کا خیال نہیں رکھا جو کہ اس کے پر واجب ہو گیا ہے قیامت والے دن اس کو جواب دینا پڑے گا اس نے جب کھولی اس نے دیکھا کہ اچھا وہ بڑا اچھا نہ رکھاتا نماز پڑھتا مسجد میں جاتا ماتم میں جاتا سارے کام اب اس نے اپنی ایک ایک دن کی فائل ہے ایک ایک دن کی جو آپ کر رہے ہیں پورا دن کا ڈیٹا سیف ہے اب اس نے دیکھا کہ میں نے اس عمال کی یہ نام کی یہ رات یعنی آخری ٹائم پر دیکھا تو سارے نیکیاں ڈلیٹ ہو رہی ہیں اڑ رہی ہیں تو اس نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے کہا کہ تم نے سارا دن اچھا کام کیا رات کو تم نے غیبت کی تھی سارے تمہارے عمال اس کو ٹرانسور ہو دیا پھر پریشان اگلا صفحہ کھولا نیک کام خیرات سب کچھ پھر آخر میں دیکھا پھر ڈیلیٹ رات کو یہ کیا ہوا کہا تم ماتم میں گئے تھے اپنی انجومن میں لیکن تم ریاکاری کے لیے تاکہ تمہارے دوستوں کو پتا چلے کہ تم ماتم بڑا اچھا کرتے ہو سب اڑ گئے اب وہ پریشان ہے میرا چھوٹا بیٹا ہے وہ دیکھ رہا تھا وہ بھی پڑھ رہا تھا کتاب اس نے ملایا بھا بھا یہ توڑا مشکل ہو جائے گا ورنہ کیوں یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی اتنی محنت کر کے نیکیاں کرو اور رات کو اس اپڑوں کے چلا جاتا ہے تو اب میں نے ان کو ایسی خسا دیا کہ جب وہ آپس میں بہن بھائی تھوڑا تا لڑتے ہیں تو میں کہتا نویٹا یہ سارے عمال آج کے دن کے بہن کو جا رہا ہے تو اب وہ تھوڑا سے بریک لگتی ان کی کہ تھوڑا آپس میں محل آنسو بھائے یہاں سے گئے رستے میں کسی بائیک والے کو ٹھیلے والے کو کسی کو آپ نے کچھ کہہ دیا کیا سب گیا گھر گئے یہ شاری شدہ وراد ہے کھانا ملا یہ کیا ہے نمک صحیح نہیں ہے سب گیا آپ یقین کریں ایک جملے پہ یہ جیسے آپ نے شہر بیان کیا کہ الفاظ انسان کی شخصیت بیان کرتے ہیں کیا کہہ رہے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ تو مولای متقیان حضرت علی ابن ابی طالب یہ امام فرما گئے امام نے فرمایا کہ انسان کی شخصیت اس کی زبان میں پہنشیدہ ہے مولای ملتا ہے